بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام پاک فضائیہ کے جنگی تیاروں نے شاندار فائر پاور کا مظاہرہ کرتے ہوئے برک رفتاری سے اپنے آداف کو نشانہ بنایا ہے ناظرین اکرام تفصیلات کے مطابق ترجمان پاک فضائیہ کا کہنا ہے کہ پاک فضائیہ کے جنگی تیاروں نے سونی مانی فائر رینج میں صلاحیتوں کے جہر دکھائے ہیں فائر کا مقصد پاک فضائیہ کے جدید حربی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ ہے جبکہ فائر پاور میں پاک فضائیہ کے پائلٹس کو پیشہ وارانہ مہارت دکھانے کا موقع ملتا ہے ترجمان کے مطابق جی ایف سیونٹین تھنڈر کی سولو ائر ویکٹس بھی تقریب کا حصہ تھے ناظرین اکرام پاک فضائیہ کی ایرو بیٹکس ٹیم شیر دل نے شاندار فضائی کرتب کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرکا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا جبکہ پاک فضائیہ سپیشل سروسز ونگ کمانڈوز نے بھی مظاہرے میں حصہ لے کر خوب داد سمیٹی اس کے علاوہ فائرنگ رینج میں پاک فضائیہ کے کمانڈوز نے ان صداد دہشتگردی کارروائی کا بھی مظاہرہ کیا جبکہ پاک فضائیہ کے لڑاکہ تیاروں نے برک رفتاری سے اہداف کو نشانہ بنایا ناظرین اکرام اسی طرح دوسری جانب چوبیس سال بعد پاک روس کا ایک سو سترہ ملین ڈالر کا تجارتی تنازعہ حال ہو گیا پاکستان اور روسی کمپنیوں کی تجارتی راہ میں حائل رکاوٹ دور ہو گئی پاکستانی سفیر کو روس کے ساتھ بین الحکومتی معاہدہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے پانچ پاکستانی کمپنیوں کو بھی 23.8 ملین ڈالر جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے ناظرین اکرام تفصیلات کے مطابق پاکستان اور روسی کمپنیوں کی تجارتی راہ میں حائل رکاوٹ دور ہو گئی ہے 24 سال بعد پاک روس کا تجارتی تنازعہ حال ہو گیا بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے 1996 سے منجمد 117 ملین ڈالر روس کو جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے 1996 کے بعد روس اور پاکستان کے مابین تجارتی روابط ختم ہو گئے تھے جس کے رتیجے میں 117 ملین ڈالر کا تجارتی تنازعہ سامنے آیا تھا روسی کمپنیوں کی پاکستان کے مختلف بینکوں کے اندر رکم تھی روس کی جانب سے اس رکم کی واپسی کا تقاضہ کیا گیا تاہم ماضی میں یہ معاملہ حل نہ ہو سکا لیکن جیسے ہی پاکستان کے روس کے ساتھ تجارتی روابط بحال ہوئے تو اس کے بعد حکومت نے خصوصی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے جس کے تحت روسی کمپنیوں کو رکم ریلیز کرنے کی اجازت دی گئی ہے نیشنل بینک آف پاکستان نے یہ رکم 1996 میں منجمد کی تھی یہ خبر خاص طور پر پاکستانی کمپنیوں کے لیے اچھی ہے جس سے پاکستانی ایکسپورٹرز کو بھی فائدہ پہنچے گا ناظرین اکرام خیال رہے کہ بشقیق میں جون کے وسط میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دوران وزیر آزم عمران خان اور روسی صدر پیوٹن کے درمیان غیر رسمی ملاقات ہوئی تھی جسے پاکستان اور روس کے درمیان فاصلوں کی کمی کی جانب اہم قدم قرار دیا گیا تھا اجلاس میں عمران خان اور پیوٹن ساتھ ساتھ بیٹھے الودائی تقریب میں شانہ بشانہ کھڑے ہونے کو دونوں ملکوں کے بہتر تعلقات کے لیے استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ناظرین اکرام تاریخی طور پر پاکستان اور روس کے تعلقات میں کئی نشیب و فراز دیکھنے میں آئے کبھی دونوں ملک اتنے قریب آئے کہ روس نے پاکستان کے سنتی شہر کراچی میں سٹیل مل قائم کرنے میں بھرپور مالی اور تقنیقی مدد فراہم کی تھی جبکہ دوسری طرف افغانستان جنگ کے دوران اسلام آباد اور ماسکو کے درمیان دوریاں اروج پر پہنچ گئی تھی تاہم اب ماہرین کی رائے ہے کہ حالیہ برسوں میں دونوں ممالک کے مابین برف پگلتی نظر آ رہی ہے صدر پیوٹن کے لیے پاکستان جغرافیائی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے ناظرین اکرام اسی طرح ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ وہ ایف تھرٹی فائیو لڑاکہ تیاروں کے متبادل کے طور پر مقامی جنگی تیاروں کی تیاری کے کام میں تیزی لائیں گے ناظرین اکرام ترک نشریاتی ادارے کے مطابق انکرہ میں اپنی سیاسی جماعت کے پارلیمانی گروپ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دفاعی سنت میں مقامی پیداوار کی سطح کو 20 سے 70 فیصد تک بڑھا دیا گیا ہے جبکہ ملکی معیشت کو بھی اہم سطح کی ترقی دلائی گئی ہے جس کے باعث ہم دنیا کی تیرمی بڑی معیشت بن چکے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے ایف تھرٹی فائب کو ہمارے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے جس کے بعد ہم نے اپنے ذاتی لڑاکہ تیاروں کی تیاری کے کام میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ متبادل تیاروں کی تلاش کے لیے کوششوں بھی کی جا رہی ہیں جبکہ متبادل تیاروں کی تیاروں کی تیاروں کی تیاروں کی تیاروں کی تیاریں